السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم میں حافظ مارزوی آپ کی خدمت میں ایک نئے وڈیو کے ساتھ حاضرون ناظرین محترم تمام کارکنان جو ہے وہ تیار ہو جائیں مرکز کی طرف سے ایک بار پھر میدان سے جانے کا اعلان ہو چکا ہے جی آن ناظرین محترم ابھی آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ مرکز کی طرف سے ہمیں یہ پیغام ملا ہے فرنگیوں ہندووں کے گھڑ جوڑ اور ان کے ظلم و ستم سے ازادی کے سلسلہ میں بموقع چودہ آگست پاکستان میں الحمدللہ تحریک الابی پاکستان کی طرف سے ایک جو ہے وہ بڑی ریلی نکالی جائے گی تمام کارکنان کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ چودہ آگست بروز ہفتہ کو دوپہر تین بجے داتا دربار سے انشاءاللہ قبل امیر المجاہدین علیہ الرحمہ کے دربار تک ریلی نکالی جائے گی اور تمام کارکنان جو ہیں جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے وہاں ضرور شرکت کریں میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاتا چلا جاؤں کہ تمام دو ضرور شرکت کریں ہم نے بتا دینا ہے کہ ہماری مرکز شورا کو انہوں نے گرفتار کیا ہے تو کیا ہم اپنے جذبات کو ہم نے پست کر دیا ہے یا ہم خموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں نا نا اس طرح نہیں ہوگا بلکہ ہم نے پرزور طریقے کے ساتھ ریلی نکالنی ہے جس طرح ہم نے ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چلایا تھا علامہ ساتھ اسے رزوی صاحب پر ظلم بند کرو تو جس طرح حکومت نے یہ سارا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں اور وہ پریشان ہو گئی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے تو انشاءاللہ اس بار بھی ہم نے ایک بڑی ریلی نکالنی ہے اور ایک حکومت کے موں پر ایک زودار تماشا مارنے ہیں اور ایک بار پھر ہم نے ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ کھول کر رکھ دینی ہے تو تمام جو دوست ہیں وہ چیز کو مدد نظر رکھیں انشاءاللہ چودہ انگس بروز ہفتہ کو دوپیر تین بجے حضور داتا دربار علی رحمہ سے لے کر انشاءاللہ قبلہ ارمیر المجاہدین علی رحمہ کے دربار تک ریلی نکالی جائے گی تمام دو جو ہیں وہ ریلی کے اندر ضرور شرکت کریں اور انشاءاللہ اس حوالے سے جو مرکز کی طرف سے اور کی پیغامات آتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ لبائک 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 یا رسول اللہ تاج دار خط من ابوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات من صبہ نبیین فقتلو